سبسکرائب کیجئے دی اکانٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے شو کرنا ہے تو یہ ہم ٹیلی پرائی میں کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو پوری جانکاری کے لئے ویڈیو کے ان تک آپ ضرور دیکھتے رہیں اور دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہ میں نے فل جیسٹی کورس ان ٹیلی پرائی میں ایکسل کو میں نے لانچ کیا ہے اگر آپ اس میں اپنا انرول کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اب سیمپل میں اس لنک پہ کلک کر کے اور ہمارے کورڈ کو یوز کر کے اب ایکسٹر ٹیل پرسنل کا ڈسکرپشن بھی پا سکتے ہیں یہ کورس آپ کا پچیس اپریل بیسو بائیس کو رات کے آٹھ سے دس بجے سے شروع ہونے والا ہے اگر آپ انڈیسٹڈ ہے تو آپ اس میں انرول کر سکتے ہیں تو چلے دوستو آج کے ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو ٹیلی کو اپن کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہ وہ جو فیچیر سے ہے اسے ہمیں ایکٹی بیٹ کرنا ہے تو آپ کو سمپل میں یہیں پڑ ایری پہ رہ کر کے آپ کو فلیون کو پرس کرنا ہے فلیون کو پرس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کمپنی دیکھ جائے جا تو جس کمپنی میں آپ ہیں اس کی کمپنی کو سلٹ کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو یہاں پر اینب rounding بنچ چک سے یہاں پر آنا ہے انیول ایسٹد دینا ہے پلس تو مدل ایک سپاری ڈیٹ فور بیچز ہے اسے بھی آپ کو یس کر دینا ہے اور اسے سیف کر لینا ہے انویلٹری کو بنائیں گے تو ہم لوگ سیدھا جائیں گے کریئٹ میں آپ کو سیمپل وے میں اسٹاک اٹم میں آنا ہے اور یہاں پر سے آپ کو اسٹاک اٹم کو کریئٹ کرنا ہے جیسے کہ میں سوپ لے لیتا ہوں لکھ سے انٹرنیشنل کر کے ہے میں نے یہاں پر لیا کلر ہے آپ کا پنگ کلر میں نے ایزیوم کر لیا ہے اس کے بعد ڈسکرپشن میں جو اس کے بارے میں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ آپ کا اوپشنل ہے اب یہاں پر چاہیں تو انڈر میں آپ اس کا گروپ بھی بنا سکتے ہیں تو اڈ سی مارکے آپ یہاں پر سے گروپ بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں بنا رہا ہوں سوپ تو جتنے بھی ٹائپ کا سوپ ہوگا وہ سب اسی کے اندر آ جائے کہ یہاں پر لیں گے پرائمری اور جیسے میں نے کافی بار میں نے ویڈیوز جب میں بنایا ہے جیسٹی سے ریلیٹڈ تو میں نے کہا ہے کہ آپ کو کسی کسی ایک جگہ میں جیسٹی کا سارا ڈیٹیلز دینا ہے اگر آپ یہاں گروپ پر ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کو اسٹر آپ کا ٹائم میں نہیں ڈالنا پڑے گا تو میں یہاں پر پریفر کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اسے یس کرنے کے بعد یہ جا آپ کو دیا واسٹ آلٹر جیسٹی ڈیٹیلز آپ کو اسے نو ہی رکھنا ہے یہاں پر آپ کو یونٹ لے لینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو دیکھ رہا آنا مینٹین ان بیچیس تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے سمپل وی میں اسے یس کر دینا ہے ٹریک ڈیٹ آف مینفیکشرنگ تو یس اس کے بعد یوز ایکسپاری ڈیٹ اسے بھی یس کرنا ہے اس کے بعد جیسٹی اپلیکیبل تو ہاں اب یہاں پر اسے آلڈر کریں گے اور اس کے بعد جیسٹی سے سمبندی جو بھی اس کا ایچسین کوڈ اور اس کا ریٹ ہے یہاں پر ہم اسے پوٹ اپ کریں گے میں مان کے چلتا ہوں کہ نو ہزار ایک اس کا ایچسین کوڈ ہے یہ آپ کا جیسٹی والا ہے تو اسے نو رکھیں گے یہاں پر ویلو لیں گے یہاں پر ہم کیا لیں گے ٹیکسیبل لیں گے ریوہ چارج اس پر لاغو نہیں ہے نہ ہی یہ انیلجیبل فور انگو ٹیکس کریڈٹ ہے تو دونوں یہاں پر بارڈی فور نو رہے گا جو بھی آپ کا ٹیکس کا ریٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر پوٹ اپ کرنا ہے تو یہاں پر ہم لوگ ڈال دیتے ہیں پانچ پرسنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ اسے گوٹس لیں گے اور اسے ہم لوگ ایکسپٹ کر لیں گے ہم لوگ سیدھا بوچر انٹریل مائیں گے تو یہاں پر بوچر مائیں جاتے ہیں مان کے چلو کہ میں کوئی ایٹم کو پرچیس کر رہا ہوں اور اسی میں ہمیں منشن کرنا ہے کہ جو بھی اس کا منفیکچرنگ ڈیٹ ہے اور جو بھی اس کا ایکسپائری ڈیٹ ہے تو یہاں پر انوائس نمبر آپ کچھ پہ لے لیجیے ڈیٹ لینے کے بعد یہاں پر ہم لوگ لے لیتے ہیں کوئی بھی ایک سپلایر کو لے لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو سیپ کر لیں گے یہاں پر پرچیس لیں گے اور یہاں پر ہم نے بنایا تھا لکس انٹرنیشنل پی اب یہاں پر دیکھیں اگر اس کے بل پر آلیڈی پرنٹڈ ہے تو آپ یہاں پر دیکھ کر کے اس کا جو بھی آپ کا بیچ کا ڈیٹیل سا وہ آپ یہاں پر پوٹ اپ کر سکتے ہیں جیسے کہ نیو نمبر پر جائیں گے اس کا جو بھی نمبر ہے جیسے مان کے چلو 021467108 کر کے اس کا کوئی بیچ کا ڈیٹیل سا ہے تو میں نے یہاں پر وہ پوٹ اپ کر دیا اب یہاں پر جو بھی ایکچول کونٹٹی ہے وہ آپ کو پوٹ اپ کرنا ہے ایکچول اور بیل کونٹٹی دونوں سیم ہے تو یہاں پر ہم لوگ ڈال دیتے ہیں چلیئے بیس روپیا کر کے ہی ہے اب یہاں پر دیکھیں آپ کا پوچھ رہا ہے manufacturing date تو مان لیتا ہوں کہ اس کا 2 اپریس 2021 ہے اور جو بھی اس کا جو expiry date رہے گا وہ آپ کو یہاں پر پوٹ اپ کر دینا ہے تو میں مان لیتا ہوں 24 اس کا 23 ہے تو وہ date یہاں پر سے آپ کو پکڑ لے گا end of list کرنا ہے نیچے آنا ہے اور اس کے اوپر جو بھی اس کا tax apply ہے SJJCJST وہ آپ کو لے لینا ہے تو یہ آپ کا کام ہو گیا جس طرح کے پرچیس کیا اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے sell کرنا تو چلیے ہم لوگ sell میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہم لے لیتے ہیں اپنا sell اگر آپ manual بنا رہے ہیں تو manual بھی یا اگر teller میں آپ نے name of class کو اگر use کیا تو آپ automatic بھی invoice آپ بنا سکتے ہیں جس پر کہ میرا ویڈیو uploaded ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر ہم کسی کو بھی ایک مال بیچتے ہیں جیسے کہ موہن لالی ہے ہم اسی کو مال بیچ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ sales کو لیں گے اور یہاں پر ہم لوگ لے لیں گے وہ item جو بھی ہمارا item ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا already یہاں پر سارا کچھ details آ گیا کیونکہ ہم نے اسے purchase میں ہی چڑھا لیا تھا تو یہاں پر اب آپ کو جو بھی اس کا quantity ہے وہ آپ کو یہاں پر boot up کرنا ہے اور اس کے بعد simple way میں آپ کو جو کہ اس پر tax اپلا ہے اس جیسٹی سی جیسٹی آپ کو لے لینا ہے اور اسے save کر لینا ہے اب اسی بیل کا ہمیں print لینا ہے پیج آپ کر کے ہم لوگ اسے واپس لے آتے ہیں یہ آ گیا اسکرین کے سامنے اس کے بعد ہم لوگ print بجائیں گے یہاں پر current ہی لیں گے انٹر ماریں گے چلیے ایک بار ہم لوگ اس کا preview دیکھ لیتے ہیں جب preview اب یہاں پر جب آپ دیکھئے گا تو یہاں پر دیکھیں اس کا batch کا پورا details یہاں پہ آ گیا ہے اور جو بھی bill میں جو رہتا ہے already وہ default ہے تو اگر یہ bill پہ اگر آپ کا چھپکے نہیں آتا ہے batch کا details یعنی کی manufacturing date اور expiry date تو آپ کو کیا کرنا ہے print لینے سے پہلے یہاں پر آپ کو configuration دیکھ رہا ہے configuration میں جا کر کہ جہاں کہیں بھی آپ کو batch کا details دیکھے گا آپ کو yes کر دینا سے yes کرنا تھا تو پھر آپ کا کیا ہوگا جب آپ اس کا preview دیکھیں گے تو یہ 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 چھپکے آنا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ سیکھ لیا ہوگا کہ expiry plus manufacturing date کو آپ کو اپنے bill پر کس طریقے سے لے کے آنا ہے تو آج ہی اپنا enroll کریں تو دوستو چلیے پھر بیگتا ہے کسی دن کسی نئے ڈوپی کے ساتھ तब take care and bye bye